اللہ اللہ مولا تیرے پسانے تو کرے نہیں جو ٹھگرا تو کرا کہ کیا ٹھکانے دو ہاتھ بھاگے کے نہ گئے مولا تیرے پسانے تو کرے نہیں جو ٹھکانے مولا تیرے پسانے تو کرے نہیں جو ٹھکانے جس میں وہ گے کھل میں وہ لنگے وہ ایک دل میں وہ افغانے پھل پھل میں وہ نخماتے کھل کھل میں وہ مولا دل کا زنگ شورا قلب دوری پائے چلا دل کو تردے آئی را جس میں چمکے گے کھل میں لالا ہلا لالا ہلا لالا بلو نالا لالا ہلا لالا لالا ہلا لالا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت مداخل ہوگا اونچی دیئے نا سبحان اللہ جو جاگ رہا ہے وہ تو بولے شیر پر رہا ہوں سب نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ کھل جائے درجلت کے دعویٰ کی سمیں آگے بوجھے دل سے کوئی اکبر بگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاموش ہی بہت اچھی چیز ہے میں خود اپنے لئے دعا کرتا ہوں خاموش رہنا شروع ہو جاؤں پر اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم کیا کہیں پر وہ آپ بول نہیں رہے جو بہت زیادہ اچھی چیز ہے وہ ہم کر نہیں رہے اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں سب خاموش رہیں فائدہ نہیں اور اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں سبحان اللہ کہیں بڑا فائدہ ایک مرتبہ جسے شرم آ رہی ہے وہ اپنی شرم کو پھیکے اور حضور کی محبت میں ڈوب کر دوروں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ ایک مرتبہ اور بولے سبحان اللہ کلام پہ اس کا دہا ہوں اردو میں ہے یقیناً آپ کو سمجھ آئے گا آپ کو سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہی آگے مجھے یہ سمجھ آئے کہ آپ کچھ سمجھے نہیں شاعر نے کہا در نبی پر یہ امر بیتے وہ مجھ پہ لطفے دوام ایسا در نبی پر یہ امر بیتے وہ مجھ پہ لطفے دوام ایسا مدین والے کہے مقامی وہ پھر کے در پر قیام ایسا قیام ایسا مدین والے کہے مقامی وہ پھر کے در پر قیام ایسا مجھے کو دیکھو مجھے کو دیکھو مجھے کو دیکھو وہ پھر نہ لپ گی نہ باز دے جا رنگے پھر نہ کوئی میرا عمل ایسا نہ کوئی میرا من ہے ایسا نہ کوئی میرا حکام ایسا قیام ایسا قیام ایسا قیام ایسا بلال تجھ پر نسار جا کہ خود نبی نے تجھے خریدا جس کی سمجھ آئے وہ بولے سبحان اللہ بلال تجھ پر نسار جا کہ خود نبی نے تجھے خریدا نسیب غوتو نسیب ایسا قیام ایسا لسیب ایسا فر غلام ہوتو قیام ایسا خیلال جیسا نسیب غوتو بلال نسیب ایسا بلال جیسا خلاب ہوتو بلال جیسا مدین والے کہے مقامی بغل کے در پر قیام اقصار نماز اقصار میں جب پر آئی تو انبیاء رسل کے بولے نماز اقصار میں جب پر آئی تو انبیاء رسل کے بولے کیا بولے نماز ہو تو نماز ایسی سارے بولو نماز ہو تو ہم آج ایسی پر امام ہو تو امام ایسا نماز ایسا نماز ہو تو بلال نماز ایسی بلال امام ہو تو امام ایسا کرے ربی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ جتے بے تمام ایسا مدین والے کہے مقامی بغل کے در پر قیام ایسا سبحان اللہ شیر دیکھئے انسی بھائی کتنی پیاری بات شاعر نے کی اور جو اس بات کو سمجھ جائے گا وہ خود ہی زور لگا تک مولے گا سبحان اللہ اسی بات کہتا ہے شاعر لبو پنام نبی جب آیا لبو پنام نبی جب آیا گورے زباہ حادثوں کو پایا لبو پنام نبی جب آیا گورے زباہ حادثوں کو پایا جو دال دیتا کہ مشکلوں کو میرے نبی کا نام ایسا جو دال دیتا کہ مشکلوں کو بلنا میرے نبی کا نام ایسا حدین والے کہ مقامی بلنا جو دال دیتا کہ مقامی بلنا جو دال دیتا جو دال دیتا جو دال دیتا سمجھ بھی ہم جو دال دیتا ہے مستفیان کا مقام کیا کوئی بھی اب تک بلعا سمجھ نہ پایا بلعا ہے مصطفیٰ کا مقام احسان در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطفے دوام احسان سمجھنے والے جن مقامی کو ان کے دل پر بیان احسان جب کہی رہے تو دو سے ہی کہہ دو یعنی جب کہی رہے نا کہنا تو ہے تو کیوں نہیں پوری قوت لگا کر بولیں ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان پنجابی کلام وہ کلام جو آپ سب ملے ساتھ مل کر پڑھ سکیں ایسا کلام پیش کر رہا ہوں محبت کے ساتھ مل کر پڑھئے یقینا اس کلام کے دوران حلحہ محمد عویز صلی اللہ خادر ہے آخر میں پنجدن پاک کی بارگاہ محبت کے ساتھ مل کر اس کلام میں آپ نے بلند نواز سے کہنا ہے یا رسول اللہ تیرے نام توبارہ جان اور اچھی تیرے نام توبارہ جان یہ ہے ممتا قادری کا پیدا یا رسول اللہ تیرے نام توبارہ جان یا رسول اللہ ہر بار کرا قربان یا رسول اللہ کی کرنے مگن منارے تیرے نام تو آنکھا بارے کی کرنے مگن منارے تیرے نام تو آنکھا بارے ہے اے میرا ارمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے نام توبارہ جان یا رسول اللہ اے نارا چھنگا لگتا ہے جد میں پردے بچ بچ دائیں اے نارا چھنگا لگتا ہے جد میں پردے بچ بچ دائیں کھنگا لگتا ہے اے نارا چھنگا لگتا ہے جد میں پردے بچ بچ دائیں اے نارا چھنگا لگتا ہے جد میں پردے بچ بچ دائیں گر سنی دی پگچار یا رسول اللہ نارا رسول اللہ نارا رسول اللہ ہاں آسان سنیا دی پگچار یا رسول اللہ کربل دی ملتی بولے زگر آتا لال نہ دولے کربل دی ملتی بولے زگر آتا لال نہ دولے انج پریا اے قرآن یا رسول اللہ تیر نام توارا جار یا رسول اللہ میری ماں نے گھڑتی پائی میں نو اے گو گل سکھائی میری ماں نے گھڑتی پائی میں نو اے گو گل سکھائی بولا تیرا کلمہ دین ایمان یا رسول اللہ انہیں نام دوارا جار یا رسول اللہ برادرین اسلام الہاج الہافیز بولا مصطفی قادری صاحب کو آپ نے سمات کیا جہاں جہاں درد دل بستے ہیں وہاں وہاں پر سونی جانے والی آواز ہر اسلامی چینل سے گونجنے والی پسرت آواز واہوا سبحان اللہ برا رمضان شریف میں گونجنے والی آواز مقبولی اربو اجم سنا خان مصطفی جنابِ الہاج محمد ویس عزا قادری صاحب دامت ورکات میں قدسیت سے گزارش کرتا ہوں کبلہ تشیف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں نظران اعقیدت میش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العید الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیارے معزز سامین ناظرین بھائیو بزرگو دوستو اولوہ اکرام اسٹیش پر جلوہ افروز مہمانہ نظیب اقار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بھائی کھڑے ہوئے اس سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کو ریاض الجنہ میں بیٹھے نصیف فرمائے مجھے بھی جو بھی آیا سب کو نصیف فرمائے سب سے پہلے تو میں اس بات پر معذر چاہتا ہوں حالانکہ میرا قصور اس میں کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی معذر چاہتا ہوں کہ میں دیر سے آیا اب میں دیر سے اس لیے آیا کہ فلیٹ تھی شام سات بجے جو چلی سوائی جارہ بجے رات کو اور میں جب لاہور ایڈپورٹ سے باہر نکلی تو رات کا پورا ایک کر چکا تھا اور ماشاءاللہ ہمارہ علیہان دیوان بھائی نے باڑی چلائی اور یقین کیجئے کہ لاہور ایڈپورٹ سے دیکھ کر یہاں تک دو گنٹے میں پہنچا لیا میں نے کہاں آج انہوں نے اپنی کرامت دکھائی یہاں یہ کرامت ہے نا ان کی تو بارحال اس وجہ سے تاخیر ہوئی تاخیر ضرور ہوئی تاخیر سے ضرور آیا لیکن تاخیر آیا اور بالخیر آیا اور دوسری خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ بھائی افتخار رزوی نے بہت ہی اچھی اندازم مجھے بلایا ورنہ یہ نقیب محفل جو ہوتے ہیں وہ بس ایسے ایسے القابات اور ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں بس بندہ اندر اندر میرے جساں نہ وہ شرم سے گھڑ جاتا ہے تو ہم لوگ سلائٹ نہیں ہیں اتنے القابات دی جاتے ہیں جو ان کا حق تعروف ان کو دیا جائے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے نقیبوں سے سن کر جو اس طرح سے بلا جاتے ہیں بس کافی ہے ٹھیک ہے نا سب سے بڑی پہچان ہماری کیا ہے سب سے بڑا تعروف کیا ہے کہ ہم حضور کے ہیں اس سے بڑا بڑا تعروف حصد ہے اس سے بڑا تعروف کتنے ایسے جو حضور کے نہیں ہیں ہم حضور کے ہیں اور ہمیں کے لئے ہمارے لئے ہی اللہ نے اپنے معبوض سے فرمایا قل یا عبادی معبوض آپ فرما دیجئے میرے بندوں ہم حضور کے ہیں ہم سے حضور نے خطاب کیا امام علیہ السلام کہتے ہیں یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرق ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینہ نہیں ہے خلد میں پہنچا رہا ہے پھر تجھ کو کیا تو ہمارا یہ تعروف بہت بڑا تعروف ہے بھائیو کہ ہم حضور کی ہیں اور حضور ہمارے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے فرماتے ہیں کہ ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے ہیں اے میرے مولو اے ربِ قریب ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے ہیں اس سے بڑھ کر تیری سمس اور وسیلہ کیا اور ان کی امت نے بنایا انہیں رحمت بھیجا بیونہ فرما کے طرح رحم میں دعویٰ کیا صدقہ پیارے کی حیاء کا کہ نہ لے مجھ سے حصہ بخش بے پوچھیں لجائے لجائے کیا تو ہمارا تعروف یہ سب سے بڑا تعروف ہے کہ ہم حضور پر حضور ہمارے ہیں امام الاسمت کیا کہتے ہیں الحمدللہ میری زبان پر عالی حضرت کی ناوات تو بہت خود کم ہوتا ہے عالی حضرت عالی حضرت علم و حکمت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت امام فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وحابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم کس کے حضور کے وحضور ہمارے یہ تعروف ہمارا سب سے بڑا تعروف ہے اس نسبت اللہ اللہ ہمیں قائم و دائم کرنا ہے یہ نسبت سلامت رہی تو انشاءاللہ سبت ہے سبت ہے اور میرے موں میں خاک دس لاکھ مرتبہ خاک سو کروڑ مرتبہ خاک اللہ نہ کرے اگر یہ نسبت ختم ہو گئی تو پھر سبت لہٰذا اس کی بہت فکر کیجئے گا اور نسبت کو سلامت لکھئے گا اللہ اللہ ہماری اس نسبت کو سلامت رکھے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسر آئے درودے پاپ پڑھ لیے صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وصل علیکہ رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جبھے غیر کم کیا دیکھیں غیر کم کیا دیکھیں جب کون نظروں پہ چڑھے دیکھیں تک کے تلوہ تیرا تیرے تکڑوں سے ملے غیر کی تھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑیے صل اللہ علیہ وسلم عالیہ حبیب اللہ مجھے چند کلام کی فرمائش ہوئی ہے اور اتداء مناجاز سے آئیے میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیں چیڑا ایک چھڑی دا چیڑا ایک چھڑی دا چیڑا ایک چھڑی دا سوڑے سایاں والی کا اچھے اللہ والی کا سوڑے سایاں والی کا میرے پرشد والی کا چیڑا ایک چھڑی دایا چیڑا ایک چھڑی دایا چیڑا ایک چھڑی دایا اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے اپنی لگن لگا دے میری خودی مٹا دے میری خودی مٹا دے اپنی لگن لگا دے چھینائیں چھڑی دایا چھینائیں چھڑی دایا اے وجہ اللہ والی کا سہنے سانیاں آلی کا اے وجہ اللہ والی کا سہنے سانیاں آلی کا چھینائیں چھڑی دایا چھینائیں چھڑی دایا اے وجہ اللہ والی کا میری خودی مٹا دے اے وجہ اللہ والی کا چھینائیں چھڑی دایا چھینائیں چھڑی دایا اے ایسا گموں میں خود سے خود کو نہ ٹھونڈ پاؤں یوں گموں میں خود سے خود کو نہ ٹھونڈ پاؤں یوں گموں میں خود سے خود کو نہ ٹھونڈ پاؤں یوں گموں میں اس طرح اے ایسا گموں میں خود سے خود کو نہ ٹھونڈ پاؤں اے ایسا گموں میں خود سے خود کو نہ ٹھونڈ پاؤں اے ایسی فنا بقا دے اپنی لگ لگا دے چھینائیں چھڑی دایا چھینائیں چھڑی دایا building ان میں mets ملکت چھینائیں چھڑی جاїا عزت بقی، باللہ رحمد اللہ تعالی تواقع ہے ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک سوال پوچھا مسئلہ پوچھا کہ فنا بقا کیا ہے فنا کیا ہے بقا کیا ہے تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرنا کل آنا کل بتاؤں گا کل ہوئی وہ شخص پھر حاضر ہوا دیکھتا ہے بھیڑ لگی لی ہے لوگ جمع ہیں قریب جا کر دیکھا پوچھا کیا معاملہ ہے تو بتایا کہ باقی باللہ وصحال فرما گئے یہ سنن کر بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا مجھے تو کل بلایا تھا میں آج آ گیا اور آج میرے کا وصحال ہو گیا میرا مسئلہ دھرے کا دھرہ رہ گیا میرا سوال اب جواب کون دے گا بڑا افسوس ہوا اور پھر پوچھنے لگا کہ اب انتظار کس کا ہو جائے تو کہنے لگے کہ باقی باللہ الرحمن نے وسیعت کی تھی کہ جب میرے جنازے کو تیار کر چکو تو رکھ کر چھوڑ دینا گھوڑے پر ایک نقاب پوش آئے گا وہ میرا جنازہ پر آئے گا چنانچہ وسیعت کی تعمیر ہو رہی ہے حکم کی اور انتظار ہو رہا ہے کہ کب وہ گھوڑ سوار آئے گا اور کب وہ نماز جنازہ ہوگی تو یہ سنا تو اس کے موں میں پانی آگیا ماہ اور اتن کہ اب تو میں ان سے ہی پوچھوں گا وہ بھی کوئی ہستی ہوگی وہ تو کوئی ہستی ہوگی نا تو میں پہلے سب سے کھڑا ہو جاتا ہوں بھاگ کر پہلے سب سے کھڑے ہو گئے تھوڑی دور انتظار کیا تو ایک گھوڑے پر سوار دور سے آتا دکھائی دیا تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آ گیا اور آ کر سفیسیدھی کروائیں اور نماز جنازہ کی تکپیرات کہنی شروع کر دی جب نماز جنازہ ہو چکا تو وہ شخص ان کے قدموں میں گر پڑا اور پوچھنے لگا حضرت آپ سے ایک سوال ہے فرماتے جی پوچھو کہ سوال ہے بلے سوال یہ ہے کہ فنا بقا کیا ہے فنا کیا ہے بقا کیا ہے تو وہ گھوڑ سوار کہنے لگے کیا باقی اللہ سے نہیں پوچھا تھا کہتے ہیں ہاں پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا کل آنا کل جب میں آیا تو ان کے وصحال ہو گیا ہے اب مجھے آپ بتائیے فنا بقا کیا ہے تو کہنے لگے باقی بللہ کہیں اور جواب نہ دیں یہ کہا اور نقاب بھا دیا تو خود باقی بللہ تھے خود باقی بللہ تھے اور کہنے لگے دیکھ یہ فنا ہے اور یہ بقا ہے یہ فنا ہے یہ بقا ہے ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پا ہوں ایسا گم میں خود سے خود کو نہ ڈھونڈ پا ہوں ایسی فنا بقا دے ایسی فنا بقا دے اپنی دن لگا دے چھینائے جھڑی جایا چھینائے جھڑی جایا بچے اللہ والی کا سورے سیاء والی کا بچے اللہ والی کا سورے سیاء والی کا میرے بلشد والی کا چھینائے جھڑی جایا چھینائے جھڑی جایا جنہاں اشکے حقیقتی پای موہو کجنا الاڑ ہوں جو ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں جو بولتے ہیں وہ ہوتے نہیں جنہاں اشکے حقیقتی پایا موہو کجنا الاڑ ہوں ذکر فکر بچرین ہمیشہ دم نو قید لگا ہوں قلبی روحی سری سوری اخواہ خفی کا مہڑ ہوں میں خربان انا تو با ہوں جڑے ایک سنگاہ جگہاں وڑھو قلبی اور روحی سلی اخواہ خبی اور سوری قلبی اور روحی سلی اخواہ خبی او سوری قلبی اور روحی سلی اپنی لگ لگاتے ہیں جینا ہے ججلی دایا جینا ہے ججلی دایا اے وجہ اللہ والی کا سونے سانیاں والی کا اے وجہ اللہ والی کا سونے سانیاں والی کا اے وجہ اللہ والی کا سونے سانیاں والی تارو میرے مرشد وانیتا چھیڑائیں چھڑی جایا مولا عبید کو بھی قلبِ سلیم دے کر مولا عبید کو بھی قلبِ سلیم دے کر مولا عبید کو بھی قلبِ سلیم دے کر ہم آشنا بنا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑائیں چھڑی جایا بجے جاوہ لیتا سوڑے سائیاوہ لیتا اے بچے اللہ مالکار سوڑے سائیاوہ لیتا میرے مرشد مالکار چھیڑائیں چھڑی جایا سوڑا تجھے کسی تو ہوا سے آشنا کر دے سوڑا تجھے کہ تیرے پہلی موجو جو 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 جوwi جو میں ازتراب دے چھڑی دار ماشید پیش کروں گا جس کی فرمائش ہے امید ہے انشاءاللہ آپ ملکے پڑیں باوازے بلند اس سے پہلے کہ کلام شروع کروں ایک حدیث پاک یادائی سمع کرمانیجی آقائے دعا میں صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سمر ہوں آقا فرماتے ہیں میں میں مصطفیٰ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سمر ہوں میرے امام کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سربر کبھوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سربر کبھوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سربر کبھوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا بھلے زیوہ کہوں تجھے باغ خلیل کا بھلے زیوہ کہوں تجھے سربر کبھوں کے مالک و مولا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابش اللہ رہے تیرے جس میں منور کی تابش اے جانے 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 تجلہ کہوں تجھے اے جانے جانے کیا کس میں تھوڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیانا نور کا اوہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیانا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیرے ہی ماں تیرا اے جانج سہرا نور کا وقت جاگہ نور کا چمکہ ستارہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا آج کا لاہور کونکن نہیں گیا یہاں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو لاہور نہیں گیا ہو سب گئے کون کون گیا لاہور لاہور کیڑے کیڑے دیکھا ہے اوہ جنہیں لاہور نےیے گیا اور چمچے نہیں ہے سب گئے لاہور اب مجھے بتاؤ راہور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے پیارے امام پاک بھی رکھا ہوا ہے کونگون دیکھے ماشا اچھا گندی گئے اب میں کونگون نہیں دیکھنے گیا زیارت کنے نہیں گیا کونگون کیسے عاشق ہمارے پاکستان کو یہ ساتھ احسل ہے کہ داتا بھی یہی ہے وہ داتا یہ خواجہ غریب نواز جب چلے تھے تو یہاں رکے گئے چالیس دین کا چلاکٹ فیز دیا تھا یہ کہتے ہوئے گئے تھے گنج بخش فیز آلہ مظہرِ مورے پدا ناقصہ را پیرے کامل کاملار راہ نار ایک پاکستان تو یہ عزاز حاصل ہے کہ اسی سے زمین کی باشاہی مذہب کے اندر سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکایت رحم کی جمبہ وارکہ سرکارد اسلام کا بھائیو کرلو زیادہ نیت کرو نیت کرو انشاءاللہ آشک بنو بہادب جانا وضو سے جانا و دور در پاک پڑھتے ہوئے جانا اور سر جھکا کر جانا امام کہتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا امام آنور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام آنور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا تیری نسلے پاک میں رہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میلے نور تیرا سب بھرانا نور کا ہے جانے جانے میں جانے تجلللہ ہوں تجھے اے جانے جان جانے کی امام اے جانے جان جانے کی امام ساڑا اشک بھی تو ساڑی جان بھی تو شیر پسند آئے تجھا کہنا ہے اور ایسے نہیں باوازِ بلان کہنا ہے ٹھیک ہے کہو باوازِ بلان سبحان اللہ ساڑا اشک بھی تو ساڑی جان بھی تو ساڑا دل بھی تو دلدار بھی تو ساڑا مالک کے مختار بھی تو کن نبیان دا سلطان بھی تو نادِ ارشان دا مہمان بھی تو تے میں مقدی گل مقادی با میں مقدی گل مقادی با ساڑا دی